ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت پہلی بار دو سو نو روپے سے بھی تجاوز کر گئی ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے انٹر بینک ریٹ دو سو سات روپے اور اوپن مارکیٹ ریٹ دو سو نو روپے سے بھی تجاوز کر گئے تفصیلات کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر کا دارومدار آئی ایم ایف پروگرام کے گھرد گھومتا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پٹرولیوں مسنوات پر سبسیڈی ختم کرنے کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام میں شمولیت تور اختیار کرنے سے مالیاتی بہران میں تیز رفتاری سے اضافہ اور غیر یقینی معاشی حالات کے باعث جمعے رات کو چوتھے کاروباری دن میں بھی ڈالر کی بلند پرواز جاری رہی اس اضافے سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ دو سو سات رپے اور اوپن مارکیٹ ریٹ دو سو نو رپے کی نئی بلند ترین سطح سے بھی تجاوز کر گئے کاروباری دورانیے میں ایک موقع پر ڈالر کے انٹر بینک ریٹ دو سو آٹھ رپے سے بھی تجاوز کر گئے تاہم بعد دپہ ڈالر مذکورہ سطح سے نیچے آ گیا جس کے نتیجے میں کاروبار کے احتتام پر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ایک رپے بائیس پیسے کے اضافے کے ساتھ دو سو سات رپے سرسر پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ایک رپے پچاس پیسے کے اضافے سے دو سو نو رپے پچاس پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی